یہاں بار بار قانون کی حکمرانی ہاری ہے اور جب بھی انفورسمنٹ ہوئی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے بھی تو اس کے لیے کبھی رات کو پولیس وینز آئیں کبھی رات کو عدالتیں کھنیں اور یہ بتایا گیا کہ پولیس وینز آئیں ہوئی ہیں اور آئین سے روگردانی ہوگی آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس کی سزا بھی ہوگی اور جب یہ فیصلہ سپریم کورڈ نے دیا تھا ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی جپٹی سٹیکر قومی اسیمبلی والا فیصلہ تو اس میں تو فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں بندے نے آئین کی خلاف ورزی کی لیکن سزا کسی کو نہیں ملی تو اس لیے ہار جیت سے مبرہ ہو کر جمہوریت تو روایات کا نام ہے جمہوریت تو ایک دوسرے کی برداست کا نام ہے لیکن ہمارے ہاتھی کے سٹیکس اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ وہ نہ برداست کا مادہ رہتا ہے اور نہ روایات کی پاس جاری کی جاتی ہے آج کل پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے ریاکشن دیا جاتا ہے ہم روایات کی بات کرتے ہیں ادھر ہر سائیڈ سے میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ایسی ایسی لینگوییوز ہوتی ہے ایسے ایسے تفسرے کیے جاتے ہیں ایسے ایسا رد عمل دیا جاتا ہے تو آج چیف جسٹس صاحب پاکستان بھی کہہ رہے تھے یہی بات کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ چلتا رہتا ہے لیکن ہم قانون کو دیکھتے ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ قانون کی آئین کی تشریح سپریم کورٹ کا یعنی عدالتوں کا اختیار ہے لیکن اس میں بھی اب تو سوالات اٹھ رہے ہیں اگر کسی کی فیور میں فیصلہ نہیں جاتا تو وہ ضرور تنقید کرے گا کسی کو بینچ پر شک ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ججز کے بارے میں تو اب یہ امپریشن حقیقت کی حد تک پہنچا ہوا ہے کہ فنا فنا جا جھونگے تو یہ فیصلہ آئے گا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لہذا آپ ویری پور سٹیٹ آف افیر انصاف کی ہو معیشت کی ہو ہمارے سوشل فیبرک کی ہو تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہمارے ملک میں ایک پیدا ہو چکی ہے جس میں صرف یعنی عدالتیں نہیں ہیں جس میں سیاست نہیں ہے جس میں معیشت نہیں ہے بلکہ اوورال جو پاکستان کا ایک سٹرکچر ہے وہ تو شیک ہو چکا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے سارا دن لگ گیا ایک ہی نکتے پہ سارا دن آج لگ گیا کہ فل کورٹ بننی چاہیے یا تین ممبر کنٹینیو کرے اور اب میرٹ پہ جب یہ دلائل دینے کی باری آئی ہے تو فل کورٹ بینچ بنانے والے بھی جو تھے وہ بھی دلائل میں تو آگ ہے لیکن جب کیس کے میرٹ پہ دلائل شروع ہو جائیں تو یہی بینچ سنیں گا لیکن عدالت نے ایک لیور دے دیا کہ جی فل کورٹ بنانا ہے خوش آگر صاحب عرفان قادر صاحب نے اس پہ لچک بھی تو دکھا دی نا جیسا کہ میں تارک صاحب سے بھی یہی بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ تین نکلی بنچ کرے گا تو پھر تیاری کے لیے وقت چاہیے یعنی لچک تو نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے نہیں لچک تو میں تو لچک سے بڑھ کے بات کرنا ہوں نا جب فاروق ایچ نائک صاحب آگے دلائل دینے کے لیے چودری شجاعت حسین کے وکیل نے دلائل دے دیئے تو یہ لچک تو نہیں ہے یہ تو رضا مندی ہے نا اور رضا مندی سے بڑھ کر یعنی پروسس شروع ہو گیا جو میرٹ پہ یہی تین میمبر بنچ اگر سن رہا ہے میرٹ پہ تو آپ تین میمبر بنچی سن رہا ہے جبکہ چیف جسٹس آپ پاکستان نے کہا کہ فل بینچ سنے گا یا ہم خود سنیں گے اس پہ ارباد میں فیصلہ ہوگا یعنی آپ ابھی دلائل سننا شروع کر دیئے ہیں اور میرٹ پہ دلائل کا لیگل ٹرمینالوجی میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم کیس سن رہے ہیں کہ کیس کے میرٹ پہ جب آرگومنٹ مانگا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ کیس سن رہے ہیں اور یہ کیس اب سنا جا رہا ہے تو یہاں پر رانہ صاحب سوری خطہ کلامی کی معافی شاؤں گی میں شاکر صاحب رانہ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ عدالتی کاروائے کا بائیک آٹ کریں گے اگر تین رکنی بنچ کرے گا تو ان کے اس بیان کو پہ نظر انداز کر دیا جائے وہ ایک پارٹی ہے نا رانہ صاحب کی پارٹی ایک پارٹی ہے اس کیس میں تو بہت ساری پارٹی ہیں آج بھی پیٹیشن آتی نہیں پیپلز پارٹی کے پیٹیشن تو آ جائی تھی چودری شجاعت حسین بھی آج ہی اس میں پارٹی بنے تھے لہذا ایک پارٹی اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے میبھی کل وہ شریک ہو جائیں بائیک آٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس چھوڑنے والوں سے زیادہ اس عدالت کی رسپیکٹ اور ریپیوٹ پر کنسرن ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہے اور جس کے خلاف کیس آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو عدالت پر اعتماد ہی نہیں ہے تو ہم اس کیس کو چھوڑ رہے ہیں تو عدالت کو یہ سوچنا ہوتا ہے اور پاکستان میں البتہ یہ روایہ ضروری رہی ہے کہ ایون سیول کورٹ ہو سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو جب کسی ایک جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیتی ہے ایک پارٹی تو وہ جج عمومی طور پر وہ کیس نہیں سنا کرتے وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ایسا بینچ ہے جس میں سینئر ججز موجود ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان تو شاید اس لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آرے مارک دیئے کہ ہم فل کورٹ یا یہی کورٹ بینچ فل بینچ یا یہی بینچ سنے گا تو میرا خیال ہے ایڈ دا بیک آف دیئر مینڈ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید فل بینچ بنایا جائے یا ایک لارجر بینچ بنایا جائے اب دیکھیں سات ممبر تک اگر لارجر بینچ بنانا پڑے تو وہ تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آٹھ یا آٹھ سے زیادہ بینچ بنایا جائے بنانا ہو تو پھر اس کی کوٹ کی اپنی پروسیڈنگ میں اس کے لیے زیادہ پیچی دی ہیں سات ممبر بینچ اگر بن جائے پانچ ممبر بینچ تو پہلے بھی فیصلہ جائے جب قاسم سوری کے خلاف اسی بینچ نے فیصلہ دیا تھا تب تو حق میں تھے نا پی ڈی ایم تو جیسے حماد اظر صاحب نے ٹوئیٹ بھی کیا ہے کہ اسی بینچ نے تو انہی ججز نے تو فیصلہ دیا تھا نہیں وہ تین ممبر بینچ نہیں تھا وہ زیادہ لیکن تین ممبرز نے تین ججز نے حق میں فیصلہ دیا تھا لیکن ڈیویجن تھی نا وہ بینچ بڑا تھا نا یعنی وہ تھری ٹو کی ڈیویجن تھی بینچ بڑا تھا اور دو جو دو ممبر تھے ان کے بھی آرگومنٹس وہ ڈیفرنٹ تھے لیکن وہ دیکھیں نا ایک ایک چیز کو انہوں نے قبول کیا پی ڈی ایم نے آج تین ممبر بینچ اگر ملک کی پوری سیاست یہاں کھڑی ہو گئی ہے پوری ملک کی سیاست یہاں پھنس گئی ہے سیاست نہیں پورا ملک پھنس گیا ہے آپ فیصلہ دے دیں فیصلے پہ عمل بھی ہو جائے گا مثلا کل فیصلہ یہ تھری میمبر بینچ دے دے کہ جی وہ پرویدی لائی کے حق میں جو ووٹ آئے وہ کاؤنٹ ہوں تو عمل درامت ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی میں ایک بار پھر کہہ دوں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر تو عمل درامت کرنا ہی کرنا ہے جتنے مردی ٹیکٹیف سوچ دیکھیں نا لاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا پنجائب اسیملی میں الیکشن کروانے کا اس میں پی ٹی آئی نے کتنی رکافٹیں ڈالی خود پرویدی لائی وہ ہاتھ توڑنے والا جو انہوں نے وہ سامنے وی یو ہلزائے اور جس پر وہ بزدار صاحب نے کہا بھی تھا کہ ایچور صاحب کی ہو گیا ہے سنت پتہ ہی نہیں چلیا سنت پتہ ہی نہیں چلی